حضرت مولانا سید ارشا صحابت نے دامت برکاتہ ہونا لیا جو دارلوگ جوبند کا صدر مدرسین ہیں جمعیت الماہین کے صدر ہیں ان سے ہم نے تعریق لی ہے دو فرمدی حضرت نے انعیت فرمائی ہے موح اس راس کے لیے اسی اصلاح معاصرہ قومی ایک جہتی کے علمان اس لیے وہ بھی اسی موضوع اسی موضوع اپر ہوگا ہے انشاء اللہ وہاں جانے پرشش کرے گا انعیت منڈی کے میدان کو بھر رہے ہیں بھرے گئے انشاء اللہ اور دھان اور توجہ سے انہیں اکابر کی ایہ کے ولیوں کی باتوں کی سننہ ہے اور عمل کرنے کی حصہ سننہ ہے اللہ کے نجور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں حضرت مولانا سید ارشا صحابت نے اور آج پوری امت کے لیے دھار بنے ہوئے ہیں اور ملک کے اندر جو مسلمانوں کی اور مسلموں کی سب کی جو خدمات انجام دے رہے بلا کسی بھی دباؤ کے دمیت الماہین کی پلٹ فارم سے اس کے اس طرح ہیں آج جو دمیت الماہین جو خدمات اور ملک میں انجام دے رہی ہے بلا کسی بھی دباؤ کے زلزلہ کہیں آگیا کہیں مسیبت آگئی سہراب آگیا اپنے جان جھوگ دیتے ہیں اس میں اور سب مہدو مسلم سب کو اکٹھا بلا کر جو جو اسی ضرورت ان کی ہوتی ہے اس ضرورت کا پوری امت کے لیے دھار بنے ہوئے ہیں اور ملک کے اندر جو مسلمانوں کی اور مسلموں کی سب کی جو خدمات انجام دے رہے بلا کسی بھی دباؤ کے دمیت الماہین کی پلٹ فارم سے اس کے اس طرح ہیں آج جو دمیت الماہین جو خدمات اور ملک میں انجام دے رہی ہے بلا کسی بھی دباؤ کے زلزلہ کہیں آ گیا کہیں مسیبت آ گئی سہراب آ گیا اپنے جان جھوگ دیتے ہیں اس میں اور سب مہدو مسلم سب کو اکٹھا بلا کر جو اسی ضرورت ان کی ہوتی ہے اس ضرورت کا اتمام کرتے ہیں خانہ کھلا رہے ہیں اندو مسلم سب مل بیٹھ کر کے سب اندر سخار پتھل رہے ہیں لنکر چلتا ہے پندرہ پندہ دن کے سالاتے علاقوں میں سرکاری مشن تو پہنچتا ہے پندرہ پندرہ دن کے بعد اور جبیت علمہ ہند کے خدام شروع ہی کے دن سے پہنچ جاتے ہیں اور ان کے لئے کشنیوں کے در یہ پہنچ پہنچ کر ان کے لئے انترامات کرتے ہیں تو میرے مزدر کو حضرت تشریف لا رہے ہیں دو فروری کو انشاءاللہ نوح کے انعاد منڈی میں عظیم الشان اجراس ہوگا اس میں انشاءاللہ سب شریف ہوں گے اور عمل کرنے کی نیسے آج یہی عمل کرنے کی حضرت مولانا حکیم الدین صاحب نے اور نشوکہ صاحب نے اور دوسرے حضرات نے جو جو باتیں فرمائی ہیں پندرہ باندھ ہیں اگر ہم سن سن کر کپڑے پھٹکار کر کے اپنے دھر کے چلے گئے تو یہ نتیجہ خیر بات نہیں ہوگی صدہار نہیں آئے گا بھئی صدہار کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اگر ہے ضرورت تو اس کا احساس کی دی فکر کیجئے اور کوشش کی دی من جدہ وجدہ جو آدمی کوشش کرتا ہے تو پاہ بھی لیتا ہے تو پھر کوشش کرنے کا آدمی مکلف ہے لیکن یہ تو اللہ کے حال جب آدمی مفرسانہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل رہا ہے اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہیں گئی ہیں جتنی باتیں سنی گئی ہیں ان پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور پورے بستی میں اللہ رحمت کا نظور فرمائے اور یہاں اقتلاف انتشار جیسا ہر گاؤں میں ہوا ہے یہاں ہی ہوا ہے اس اقتلاف انتشار کو اللہ ختم فرما دے انسانیت کو جندہ فرما دے اور جو پرائیاں جو خامیاں ہمارے اندر سہائیت کی اقتر رہی ہیں ان پرائیوں کو اللہ تعالیٰ